پاکستان کے سلامتی اور پاکستان کے استحقام کو تو روزے اول سے ہی مختلف قسم کے خطرات کا سامنا تھا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا بننا بزاتے خود اکھن بھارت کے درمیان میں جو ان کا ایک خواب ہے اس کو نفی کرتا ہے اور ظاہر ہے یہ بات بھارت کو بالکل پسند نہیں ہے اور ابھی ان کا اظہار شال بھی اس کے اوپر ہوا انہوں نے عملن اس کا نتیجہ تب دکھایا جب انہوں نے اپنی اسیمبلی کا افتتاہ کیا اور بقاعدہ ہون کے ذریعے جو کہ ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس کے ذریعے بقاعدہ آگ وغیرہ جلا کے بقاعدہ جو ان کے رسومات کے مطابق موضی جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہا اور وہ اس کے بعد اس میں جو نقشہ دیا گیا اس میں پاکستان اور یہ پورا خطہ شامل تھا یہ اکھٹ بھارت کا ایک خواب ہے اس لیے یہ اگر کوئی بات کہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا وہ نہیں چاہتے تو میرے خیال میں یہ بالکل ان کو پھر میرے خیال میں تاریخ سے سبق شیکھنا چاہیے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی اس لیے بھی اب معاشی طور پر اس تحکام جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے مشرط ہے کہ اس کی پالسیاں جو ہیں وہ دروس دوں کیونکہ معیشت کے درمیان میں جو کہ اس کے محل وقوع ہے پاکستان کا تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو بڑا کھٹکتا ہے اور خاص طور پر بھارت کو بہت خط کھٹکتا ہے کیونکہ بھارت اس علاقے کا چودری بننے کا خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کے اندر اس کو بقاعدہ یہ خواب دکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے اب آپ حالیہ ہی یہ واقعہ دیکھ لیں کہ جس کے اندر جسٹن ٹرودو صاحب نے فلور آف تہاوس میں کینیڈین وزیر آزم نے کہا کہ جی بھارتی رو کے لوگ ملوش ہیں اور اس کے اندر جو ہے آج دوسرا قتل بھی ہو گیا وائد اوے ایک شکرینما کا اور اس سے پہلے جو ہے حرجید سنگھ کا جب ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو ایک تو تسلیح و تشفی کروا دی گئی شکر وہاں جو کمیونٹی تھی جو کہ کینیڈین نیشنل تھے لیکن اگر اس کے پاس ثبوت تھے اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر اس کو ملک بدر کیا تو ملک بدر کیوں کیا اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کرائم میں انوالڈ ہوں تو ڈیپلومیٹک ایمیونٹی یعنی کہ سفارتکاری کے جو آداب کے مطابق کچھ آپ کو سپیشل فیورز حاصل ہوتے ہیں وہ ایسی صورت میں حاصل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا جھکاؤ بھارت کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ مغربی قوتوں کا مغربی ممالک کا وہ بہت زیادہ ہے دوسری طرف پاکستان پاکستان اس لیے بھی بھارت کو کھٹکتا ہے کیونکہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے اس کو پاکستان کا راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے چاہے وہ ٹاپی کا منصوبہ ہو گیس کا یا وہ کاشا وان تھاؤگن بجلی کا منصوبہ ہو بھارت کو انرجی ریسورسز کی شارٹی جائے اور اس کی راہ میں حائل جو ہے وہ پاکستان ہے